بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر مثال کل مثال مفعول بھی آنے والی مثالوں میں سے ہم نے کیا بنانا ہے اس کو جملة مفیدتا مفید جملہ یعنی تام جملہ کمپلیٹ جملہ کیسے بوضع رکھنے سے کلمت ملائمت اصل میں تھا وضع کلمت ملائمت ملائم ملائم لفظ اردن میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کا مانا ہے موافق موافق کلمہ رکھنے سے فیل مکان الخالی کھالی جگہ میں یہاں پر اب دیکھیں کی یہ بات کر رہا تھا میں نے کہا تھا اس میں بہت ساری آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ یہاں پر آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں تاکہ جملہ آپ کمپلیٹ کر پائے الوسفورو فی القفصی چڑیا پنجرے میں ہے اس طرح یہاں بھی الولدو ڈیش الفاکیہ لڑکا الفاکیہ میوہ تو ہم یہاں لگا سکتے ہیں اکالا 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 جب آپ لگائیں گے تو ترجمہ ہوگا لڑکے نے میوہ کھایا الولدو اکالال فاکیہ تا یہاں پر اسورو اسور بیل بل اسورو ڈیش الارد زمین اور بیل ہے یہ سو یہاں پر آپ مل لگا سکتے ہیں آپ کہ سکتے ہیں اسورو یمشی یا یمشی نہیں آئے گا آپ بہتر رہے گا جوتہ ہے حراسہ یہاں پر دو ورز پھر لگانے پڑتے ہیں اگر ہم نے یمشی ور لگانا پڑے گا یہاں پر حراسہ ہی لگائیں گے حراسہ حراسہ مانا جوتنا تو بیل یحروسو آپ اس کا مزارع استعمال کریں یحروسو بیل جوتا ہے الارد زمین کو الولد المحذب محذب لڑکا جالی سن یعنی کہا کچھ بھی آپ سمپلیسٹ سے سمپلیسٹ استعمال کر کے جملہ بنا سکتے ہیں جالی سن یہ اس کی خبر بن جائے گی اچھا الحیدہ او اوویی کو جوتا اووییک تنگ تنگ جوتا جدیدن نیا ہے جمیلن کو سورت ہے رکھیسن سستا ہے سمینن مہنگا ہے غالیتن غالیون مہنگا ہے تو کوئی بھی ورڈ اپ استعمال کر سکتے ہیں القمرو چاند یہاں پر بھی فی لگائیں گے حرف القمرو فی سمائی چاند آسمان میں ہے ٹھیک ہے تو کسی بھی طریقے سے آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں آپ اگر گور کریں گے میں نے فی بھی لگایا جو ایک حرف تھا اسے پورا کیا میں نے یحروسو بھی لگایا جو ایک فیل تھا اس سے میں نے پورا کیا تھی اس طرح میں نے کوئی اسم مثال کی طور پر جدید وہ بھی استعمال کیا تو ہم نے جملوں کو پورا کیا حرف سے بھی فیل سے بھی اور اسم سے بھی مقصد تھا ان جملوں کو پورا کرنا اور خالی جگہوں کو برنا اس کے بعد با کلہ کلمہ تین با اور یہ دا آپ جانتے ہیں اصل میں وابعا وا با آ واو کیونکہ حرف علت سامنے ہے پہلا لٹر آپ جانتے ہیں یہ یہ مثال ہوگا فیل کی اقسام میں سے اور مثال باوی اور اس کا قائدہ آپ جانتے ہیں جب امر ہم بناتے ہیں تو اس میں سے حرف علت کیونکہ مزارے میں یہ حضف ہو جاتا ہے وَضَعَ يَضَعُ اور پھر امر بننے کا با آپ رکھو کیا رکھنا ہے کلہ کلمہ تین ہر کلمہ مِنَ الْقِلِمَاتِ الْآَتِيَ آنے والے کلمات میں سے فی جملتن مفیدتن کسی بھی مفید جملے میں نکیرہ یہاں پر رکھا گیا ہے تو اس کا آپ مانا مقصد سمجھ سکتے ہیں کسی بھی مفید جملے میں لیکن کون سا مفید جملہ کہتا ہے مُرَكَّبَتِن جو بنا ہوا ہو بنا ہوا مفید جملہ مِن کلمہ تین دو کلموں سے آپ نے اس کلمے کو استعمال کر کے مثال کے طور پر یہ والا کلمہ اس کو استعمال کر کے کوئی اور ورڈ اس کے ساتھ رکھنا ہے اس نے کوئی قید نہیں لگائی کہ آپ اسم کو رکھو خیل کر رکھو بلکہ یہ کہا کہ دو ورڈ سے اس میں سے ایک ورڈ یہ ہونا چاہیے آپ جملہ بنا کے دو تو ہم ان شارٹ کہہ سکتے ہیں الحدیقت جمیلتن باگ خوصورت ہے الشجرت کبیرتن درخت بڑا ہے الازہار مفتحتن یا اگر اس ان شارٹ استعمال کرنا ہے الازہار جمیلتن الازہار یہ جمع ہے زہرہ زہرتن زہرتن مانا فول ازہار جمع تو فول مفتحتن کھلے ہوئے ہیں یا آپ بولیں گے ابھی جمیلتن خوصورت ہے اچھا میں کیوں الازہار جو ہے اس کے ساتھ جمیلتن مورد استعمال کر رہا ہوں خبر کے طور پر کیونکہ آپ نے پتا ہے الازہار جمع مقصر ہے گیر آقل اور جمع مقصر گیر آقل کو عربی میں واحد معنس ہی تصور کیا جاتا ہے اس لئے ہم نے اس کی خبر اس کو واحد معنس ہی لائیا اچھا اس طرح الشمس طالعتن الشمس طالعتن سورج طلو ہونے والا ہے تو طالعتن کیوں بر رہے ہیں کیونکہ شمس بی معنس ہے کونسا معنس معنس سمائی تو یہاں پر جو بھی میں نے جملے بتائے اس میں ہم نے ورز دو استعمال کی جن میں سے ایک ورز وہاں پر دیا ہوا تھا اب یہاں پر اس سے تھوڑی مختلف بات ہو رہی ہے پہلے کلام تو سیم ہے پھر اس کے بعد بولا جاتا ہے وہاں تھا من کلمتین دو کلمتین اب یہاں کہا جاتا ہے من اکثارا من کلمتین دو کلمتین دو کلمتین سے زیادہ اب ورز ہونے چاہیے تین بھی ہو سکتے چار جتنے آپ استعمال کر سکتے ہیں الماء پانی تو ہم کہیں گے شربہ حامدن الماء حامد نے پانی پیا الفاکحہ الفاکحہ میوہ تو میں کہوں گا اکل تو الفاکحہ تا میں نے کھایا الفاکحہ میوہ تو اس میں اکلہ اور تو یہ دو ہوں گے اور پھر الفاکحہ کیسے بچے کھیلتے ہیں یا سٹوڈنٹس کھیلتے ہیں ملعب یعنی مکان اللعبہ کھیلنے کی جگہ جب آپ یا سٹوڈنٹس کھیلتا ہے ہم سیارتا گاڑی میں یا سٹوڈنٹس کھیلتا ہے اب یہاں تین لگا دے تو یہاں پر ہم نے جو بھی جملہ بولا ہم نے دو سے زیادہ ورز کو استعمال کیا یہ ہم تک ہے کیسے استعمال کرے بس اتنا ہے کہ جو یہ بول رہا ہے اتنا اتنی کی لیول ہماری کلیر ہے کی نہیں ابھی کے لیے آسان لگے گا بہت کے لیے لیکن جب یہ اوپر اٹھاتا جائے گا ایک انسان کی لیول کو تب انسان کو احساس ہوتا ہے بک کی اینڈنگ میں کورس کی اینڈنگ میں کی یہ سٹارٹنگ کہاں سے اس نے کی صاحبی کتاب نے اور پھر مجھے پہنچا کہاں دیا یہ تھی اتا یعٹی اتا وہ آیا یعٹی وہ آتا ہے آئے گا اتا یعٹی ایتی تو آ لیکن یاد رکھنا ہے اتا کا معنی ہے اتا وہ آیا لیکن اب اگر آپ کہیں گے اتا حامد حامد آیا اتا حامد حامد آیا معا خالدین مثال اگر ہم یہاں پر معا لگا دے معا خالدین حامد آیا خالد کے ساتھ معا ساتھ لیکن کبھی اس کے ساتھ سلہ کے طور پر حرف جرہ جب لگائیں گے بی اتا کے ساتھ جب بی آتا ہے تو اس کا معنی کچھ اور ہو جاتا ہے اتا حامدن بی خالدین بی اس کا معنی ہوگا حامد خالد کو لے کے آیا حامد خالد کو لے کے آیا ٹھیک ہے تو اب یہ اتا کے ساتھ بھی ہے یا اتی کے ساتھ بھی ہے اور ایتی کے ساتھ بھی ہے ایتی تو آ ایتی بی تو لے کر آ یعنی آپ دو یا لاؤ کیا لانا ہے بی ثلاثی جملین تین جملے ان کی صفت اب بیان کی جارہی ہے کیسے لانے ہیں جن میں سے ہر کوئی بنا ہوا ہو من کلمتین دو کلموں سے ٹھیک ہے یہ ہوگی ایک قسم تین جملے ہم نے لانے دو جملوں سے جو دو کلمات سے بنے ہوئے ہیں اچھا اور لے کر آؤ تین جملے بی کل منہا صلاف کلمات جس میں ہر کسی میں کتنے ہو تین کلمات اور اسی کے بعد تین اور لاؤ جس میں ہر کسی میں ہو کیا چار کلمات دو کلمات والا جملہ تین کلمات والا جملہ اور چار کلمات والا جملہ ہم ایسے دے سکتے ہیں رینڈم لی تو اگر ہم کلمات دو کلمات والوں کی بات کریں سمپلیسٹ مثال آپ دے سکتے ہیں گرامر پڑھنے کے لئے سمپلیسٹ مثال لے لیں پھر جب سمجھ آ جائے پھر اس مثال کو یا اس رول کو کہیں پر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کا کہنا اس میں دو ہو گئے اس میں دو ہو گئے پہلا اسم اور اسم تھا دوسرا یہ ہو گئے کلمت تین دو پھر یہاں پر صلاح کلمات تین آپ کہہ سکتے ہیں خرجہ حامد یا آپ کہے برابہ حامد خالد حامد نے خالد کو مارا تین ہو گئے اس طرح کوئی جملہ اسمیاں اگر آپ نے اسموں سے ہی بنانا ہے آپ کہہ سکتے ہیں الولد الطویل جالی سن الولد الطویل یا موسوس سے پتو کر کی مبتدہ بنے گا جالی سن یا اس کی خبر بن جائے گی یہ بھی تین سے ہو گیا اب اگر چار والا آپ نے دینا ہے آپ کہہ سکتے ہیں حاذ الرجل ابن حامد حاذ الولد یہ لڑکا ابن حامد یہ لڑکا حامد کا بیٹا ہے ٹھیک ہے اس طرح اگر آپ نے جملہ فیلیا اس کو استعمال کرنا ہے آپ کہہ سکتے ہیں خرجہ حامد من المسجد حامد نکلا مسجد سے تو مقصد یہ سمجھ لے آپ پڑھنے میں اس کتاب کو کہ آپ نے پتا ہونا چاہیے صاحبی کتاب من سے کیا چاہ رہا ہے کیا میری اتنی لیول ہے مثال ایک دو دے کر کے اپنے ذہن کو تازہ کر لی کہ ہاں اتنا تو مجھے پتا ہے نہیں پتا ہے تو سیکھ لے پتا ہے تو الحمدللہ کہہ کر کے آگے بڑھے اور یہ تفاکر میں کرے کہ یہ تو بہت کم پڑھا جا رہا ہے لیکن جب یہ آگے جائے گا پھر آپ کو سمجھ جائے کہ یہ صاحبی کتاب کہاں تک آپ کو پہنچا دے گا یہ رہا آپ کا پہلا جپٹر جو تھا ایک جو ہے جملہ یا جملہ مفیدہ وہ کیسا ہوتا ہے جملہ مفیدہ وہ کبھی اسم فیل ان دو سے بنتا ہے کبھی فیل کبھی اسم اور اسم سے تو کبھی دو ورز بیسک ہوتے ہیں اس سے زیادہ تین بھی چار بھی اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن دو سے کم نہیں ٹھیک ہے یہی بات اس نے پہلے لسن میں سمجھائی اب دوسرا لسن ہمارے سامنے ہے اجزاء الجملہ اب اس جملے کے اندر ہم جاتے ہیں کہ یہ اس کے اجزاء کیا ہے بنا کس کا ہوتا ہے اس میں جو آپ نے انڈی جوال الفاظ استعمال کی وہ ہے کیا اس چپٹر کی ہڑی کو سمجھانے کے لئے نسال ہے راکیبہ ابراہیم الحسان ابراہیم سوار ہوا گوڑے پر ابراہیم سوار ہوا گوڑے پر پہلی بات ابراہیم ممنوع من الصرف یا گیر منصرفہ کہہ دے وجہ کیا ہے وجہ دو ہے ایک تو اجمی ہے اور دوسرا علم تو راکیبہ ابراہیم الحسان اچھا یہاں پر یہ بھی سمجھنا ہے کہ راکیبہ فیل متعدی ہے اس لئے جو مفعود بھی آ رہا ہے وہ ڈریک بغیر کسی حرف جر لگنے کے آ رہا ہے ایسا نہیں ہے راکیبہ حامد علالحسان ایسا نہیں ہے حامد ابراہیم سوار ہوا راکیبہ ابراہیم الحسان اگر اردو میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ اس اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم سوار ہوا گوڑے پر کوئی سوچے گا اس پر کا جو ہے مترادف کیا ہے عربی میں وہ سوچنے کی ضرورت نہیں کیونکہ بزاتی ہی راکیبہ فیل جو ہے وہ فیل متعدی ہے ٹھیک ابراہیم سوار ہوا گوڑے پر اس میں سے راکیبہ جو ہے یہ فیل ہے ابراہیم اسم ہے اور الحسان یہ بھی اسم ہے یداعب لوسری مسال یداعب اسماعیل الكتہ یداعب فیل اس کا داعبہ داعبہ فاعلہ یفاعلہ داعبہ یداعبہ داعبہ یداعبہ مانا کیلنا دل بهلانا یداعبہ اسماعیل اسماعیل دل بهلاتا ہے کھیلتا ہے القتہ بلی سے یداعبہ اس میں فیل ہے یہ اس کا فائل ہو گیا جو کی اسم ہے اور اس کا مفعول بھی ہو گیا جو بزاتی ہی ایک اسم ہے ٹھیک اس طرح یحسدو الفلاہ القمح یحسدو یحسدو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ساد ہے ٹھیک یحسدو ساد تو یحسدو حسد اگر آپ کہیں گے سین سے اس کا مانا ہوگا حسد جس کو آپ سمجھتے ہیں حسد کسی چیز کسی شخص کا اس کو رکھنا تو اگر آپ حسد بمانا قطع کاٹنا ہارویسٹ کرنا سود سے ہارویسٹ کرنا اس کے مانا میں استعمال ہوتا ہے اچھا یحسدو الفلاہ ہارویسٹ کرتا ہے کسان القمح ویڈ ویڈ کسان ہارویسٹ کرتا ہے ویڈ کو اس میں یہ یحسدو فعل الفلاح فائل ہو کر اسم اور القمح یہ اسم ہے اور مفعول بھی تو الگ الگ آپ چھانڈ سکتے ہیں تاکولو اشاتو اشات بکری تاکولو کھاتی ہے کھاتی ہے بکری فولا وشعیرا فول اور شعیر یہ دو قسم کے الگ کھانے ہے مثال کی طور پر لوبی فول کو جو ہم اردو میں لوبی کہتے ہیں اور اس کو شعیر جا تو کھانے نصیحة میں نے سنی نصیحة نصیحة سمیع اسم فیل ہے تو اسم زمیر کی صورت میں فائل جو کی ایک اسم ہے اور نصیحة یہ بھی اسم ہے مفعول بھی یستعو سپا یستعو سطع یستعو مانا فہلنا النور روشنی فیل حجر تی فیل گرفتی فہلتی ہے روشنی حجر میں یعنی کمر میں حجر گرفة اسم یہاں پر فائل پھر اسم پھر حرف اور پھر اسم تجری السفینہ کشتی تجری چلتی ہے جرائجری تجری السفینہ کشتی چلتی ہے علمائی پانی پر اس میں تجری فیل السفینہ اسم علا حرف اور علماء اس میں اسم ہے حل تحب السفر حل کیا تحب احب یحب حب با اصل تھا وہ مضاعف بن کر حب بنا اور پھر اگر اس کو افعال احب یحب اس وزن پر لائکر تحب بنے گا آپ پسند کرتے ہوں حل تحب السفر کیا آپ پسند کرتے ہو سفر کو حل اس میں سے حرف تو حب یہ فیل ہو گیا اور اسفر یہ آپ کا اسم ہو گیا ٹھیک ہے تو اس میں سے ہر کسی کو اہم پہچان سکتے ہے یہاں پر کون اسم ہے کون فیل ہے اور کون حرف ہے اور یہ بھی دیکھا کہ ان تین کے علاوہ کسی بھی جملے میں کوئی چیز نہیں تھی اسی پر مصنف اور کلام کرے گا البحث اس کو دیکھ لیں عرف نا ہم نے جانا فی مامابا اس میں جو گزرا ان الجملت المفیدہ کی مفید جملہ یہ جملہ مفیدہ تترقبو من اجزائن بنتا ہے اجزاء سے جز ان حصہ ٹھیک حصوں سے بنتا ہے اور وہ کیا ہے ہی کلمات اور وہ حصے کیا ہے کلمات ونوریدو اور ہم چاہتے ہے ان نعارفہ کہ ہم جانے فی هذا درس اس سبق میں انوا ال کلمات کلمات کے انوا اقسام کیا کیا ہے فنقول تو ہم کہتے ہے اذا بحث نا فی جمل اللہ کی معانا اذا بحث نا جب ہم بحث بحث فی سرچ کرنا دونڈ جب ہم ڈونڈ تے ہے جمل میں جو ہمارے ساتھ ہے وجد وَجَدْنَا ہم پاتے ہے اَنَّ الْكَلِمَاتِ کی کلمات اَنَّ الْكَلِمَاتِ کیوں آپ نے پتہ ہے جمع معن السالم جمع معن السالم اس کا اعراب نصر میں کسرہ ہے اَنَّ الْكَلِمَاتِ ابراہیم کون کون کی کلمات ابراہیم اسماعیل اور الفلاح الفاظ یہ ایسے الفاظ ہے تو سمّا بِهَا اشخاص ان سے نام رکھا جاتا ہے کسی شخص کا وَأَنَّ الْكَلِمَاتِ اور کلمات الحسان والقط اور شات یہ ایسے الفاظ ہے الفاظ ایسے الفاظ ہے تو سمّا بِهَا انواء من الحیوان یہ ایسے انواء ہے ایسے اقسام ہے جن سے کسی حیوان ان کا نام انملز کا نام رکھا جاتا ہے یہ حیوان نہیں ہے حیوان اس کو غلطی کرتے ہیں بہت سارے وَأَنَّ الْقَمْحَ کے ویٹ اور والفول جو لوبی ہے اور شعیر جا ہے یہ ایسے الفاظ تُسمّا بِهَا انواء من النباتِ یہ ایسے نام ہے تُسمّا سمّا یُسمّا تُسمّا کالڈ ایسا تُسمّا بِهَا اس سے بلائی جاتا ہے انواء من النبات نبات کی اقسام وَأَنَّ وَأَنَّ اُخْرَ اُخْرَ مِنَ الْمَعَانِ ان سے نام رکھا جاتا ہے نام رکھا جاتا ہے قسموں کا باقی یا باقی قسموں کا مِنَ الْمَعَانِ جو کسی معنی پہ دلات کرے نصیحہ ٹھیک ہے نون فیزیکل جو وَغَرَا ہے وَلِذَلِكَ تُسَمّا کُلُّ کَلِمَةٍ مِنْ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ اسمان اسی وجہ سے ہر کلمہ ان کلمات میں سے جو بھی اس نے اوپر سے نیچے تک گنا یہاں پر ابراہیم اسماعیل فاللہ پھر یہاں پر اشخاص کے نام یا جانوروں کے نام جو بھی اس نے اوپر سے نیچے تک گنا اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ تُسَمّا کُلُّ کَلِمَةٍ مِنْ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ اسمان ان کو نام دیا جاتا ہے کیا کہ یہ سارے کے سارے اسم ہیں وَكَذَلِكَ کُلُّ کَلِمَةٍ يُسَمّا بِهَا انسان او حیوان او نبات او جماعت او ای شئی آخر یا اسی طرح جو بھی چیز کسی انسان کا ہو نام حیوان نبات یا جماعت کا یا اسی طرح کوئی بھی اور چیز کا نام جو ہو اس کو بھی ہم اسم ہی کہیں گے کہیں گے نعود للجمال ہم لوٹ نعود آدھا یعود آدھا وہ لوٹا اعود نعود ہم لوٹتے ہیں نعود ہم لوٹتے ہیں للجمال جملوں کی طرف مراتا ثانیتا دوسری مرتبہ یعنی ہم ان جملوں کو اگر پھر سے دیکھیں فنجدو انکل کلمت منالکلمات فنجدو وجد یجدو اجیدو نجیدو ہم پاتے ہیں یا پائیں گے تو ہم پائیں گے انکل کلمت کی ہر کلمہ منالکلمات کلمات میں سے کون کون سے کلمات رکیبہ یدعب یحسد تعقل یہ سارے جو کلمات ہیں تدلو على حصول فعل تدلو دلال جو چینج ہوا دلال میں دلال یا دلل دلالت کرنا تدلو على حصول فعل یہ دلالت کرتے ہیں کسی کام کے ہونے پر فی زمان خاس کسی خاص مقصود زمانے میں کسی خاص ٹائم میں اچھا فلفد رکیبہ مثلا مثال کی طور پر لفظ جو رکیبہ ہے مثال کی طور پر یدلو على الرکوب یہ دلالت کرتا ہے چڑنے پر الرکوب چڑنا فی الزمان الماضی ماضی کے زمانے میں پاسٹ زمانے میں رکیبہ ہم نے کہا تھا رکیبہ ابراہیم الحسان ابراہیم گوڑے پر سوار ہوا تو یہ ماضی تھا ویداعب اور اس طرح یداعب جو تھا یدلو على المداعبتی یہ دلالت کرتا تھا کھیلنے پر دل بہلانے پر فی الزمن الحاضر اوی الاتی حاضر کے زمانے میں یا آنے والے زمانے میں وحلو مجر وحلو مجر اور اسی طرح وحلو مجر اور اسی طرح وَلِذَلِكَ تُسَمَّا کُلُّ کَلِمَتٍ مِنْ حَذَا النَّوْءِ فِعْلًا اس لئے کَهَجَا تَهِ کُلُّ کَلِمَتٍ حَرْ کَلِمَا مِنْ حَذَا النَّوْءِ فِعْلًا اس کسم سے اس کو کیا کهجَا تَهِ فِعْل ٹھیک ہے وَإِنْدَ تَعَمُّ لِلْجُمَلِ سَلَاسِ الْأَخِیرَتِ وَإِنْدَ اور پاس تَعَمُّل تَعَمُّل یعنی گور کرنا اور گور کرنے کے پاس یعنی گور کرنے کے وقت کس پر؟ الْجُمَلِ سَلَاسِ الْأَخِیرَتِ آخری کے تین جملوں پر نجدو ان القلمات ہم پاتے ہیں کہ کلمات کون کون سا فی عَلَى اور حَل یہ تین اِذَا نُطِقَ جَب نُطِقَ جَب بولے جاتے ہیں بِكُلِّن مِنْهَا وَحْدَهُ الگ سے ان میں سے ہر کوئی جب بولا جاتا ہے لَمْ يُفْحَمْ نَهِ سَمْجھا جاتا فَهِمَا يَفْحَمُ سو يَفْحَمُ اگر ہم اس کا مجھول بنائے يُفْحَمْ لَمْ يُفْحَمْ نَهِ سَمْجھا جاتا لَهُ مَعْنًا كَامِلٌ اس کا مقامل معنى نہیں سمجھا جاتا وَإِذَا نُطِقَ بِكُلِّن مِنْهَا فِي جُمْلَتِهِ اور جب بولا جاتا ہے اس میں سے ہر کسی کو اپنے جملے میں وَحَرَ مَعْنَاهُ كَامِلًا اس کا معنى مکمل واضح ہو جاتا ہے کہ عَلَى کا معنى کیا ہے جب آپ کہیں گے مثال کی طور پر الْكِتَابُ عَلَى المَكْتَبِ اب عَلَى کا معنى ظاہر اور باہر سیدھے ہو گیا ورنہ ابھی تک اگر آپ کہیں گے عَلَى تو آپ اس کو باقی الفاظ استعمال کیے بغیر نہیں سمجھا پائیں گے وَتُسَمَّا كُلُّ كَلِمَةٍ مِّنْ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ الثَّلَاثِ حَرْفًا ان کلمات میں سے ہر کسی کو کہا جاتا ہے کیا حرف وَكَذَلِكَ كُلُّ الْكَلِمَةِ وَكَذَلِكَ كُلُّ الْكَلِمَاتِ الَّتِي مِّنْ هَذَا النَّوْعِ اور اس طرح ہر کلمہ جو اس قسم میں سے ہو یعنی اس کو بھی ہم حرف ہی کہیں گے تو آپ کے سامنے تین چیزیں آتی اسم، فعل اور حرف یہ آپ کو اس نے جملے کی اجزاء اس کا تعارف دے دیا کہ ایک جملہ جو آپ دیکھتے ہیں آپ کے سامنے یا پوری عربی کی کوئی کتاب ہوگی اس کتاب میں صرف تین چیزیں ہوں گی یا تو اسم ہوں گے یا تو فعل ہوں گے نہیں تو حرف ہوں گے ان تین چیز کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہوں گی ٹھیک ہے اب دیکھ لیں قائدہ اور اسی پر انشاءاللہ اتفاہ کریں گے القائدہ رول ہم نے کیا دیکھا ہم نے کہا کلمہ تین قسم کا ہوتا ہے کون کون سا اسم فعل اور حرف اچھا میں نے کہا تھا یہ سٹارٹنگ لیول کے سٹورنس کے لیے ہے اب وہ دیفنیشن یہاں بیان کی جائے گی جو یا وہاں بھی بیان کی گی جو نشلے تفقیقی ہے پھر اصل میں کس کو اسم کہا جاتا ہے پھر اس کی جو ہے علامات کیا ہے ٹھیک ہے وہ الگ چیز ہے الگ بحث ہے ابھی جو اس کی لیول ہے جس کو یہ ٹائٹل کر رہا ہے سٹورنس کو ان کی لیول تک ہم پہنچیں گے فلیسمو تو اسم کل لفظیں ہر وہ لفظ ہر وہ ملفوظ چیز ہر وہ زو سو چیز یسما بھی انسان جس سے کسی انسان کا نام رکھا جائے کسی حیوان کا نام رکھا جائے یعنی انیمل کا کسی نبات جو ہم کہیں گے بوٹنیکل چیز جو بھی ہو جماد ٹھیک یا ائی شئی آخر کسی اور بھی چیز کا والفعل اور فعل کیا ہے کل لفظیں ہر وہ لفظ یدلو على حصول عمل جو دلالت کرے کسی عمل کے حصول پر ہونے پر فی زمان خاص کسی مخصوص زمانے میں کسی مخصوص زمانہ یہ نہیں ہے ملک کی دس سال پہلے کی بات زمانے ہمارے پر تین ہیں زمانے ماضی حال اور جو ہے حال آتی جس کا اس نے نام دیا مستقبل تو present ابھی past اور پھر future اگر in short ان کو define ہم نے کرنا ہو کس کو جو past کہیں گے کس کو future تو اس کے لئے عرب کا اصول یہ ہے کہ سارا جو مسئلہ ہے وہ decide ہوتا ہے متقلم کے اعتبار سے ٹھیک متقلم اگر ابھی میں ہوں تو میرے حساب سے سب کچھ decide ہو جائے گا جس time پر میں بات کر رہا ہوں وہ present ہے جو میری بات سے پہلے کا time ہے وہ past ہے اور جو میری بات کے بعد کا time ہوگا وہ future ہے ٹھیک ہے ابھی کے لئے اتنا انشاءاللہ اپنے وقت پر اس چیز کو اچھے سے تفصیل سے بیان کر دیا جائے گا وَالْحَرْفُ 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 ہی سوائے اپنے گیر کے ساتھ یعنی دوسرا آپ جب تک ورڈ نہیں لائیں گے تب تک اس کا معنی مکمل واضح نہیں ہوگا ٹھیک انشاءاللہ تعالی آج ہم ادھر ہی اتفاہ کرتے ہیں موسیقی